بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر بہت شکریہ پریزیڈنچل ایڈریس پہ آپ نے بولنے کا موقع دیا پریزیڈنچل ایڈریس ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ صدر اپنی آئینی ڈیوٹی دسچارج کرتے ہیں انڈر آرٹیکل ففٹی سیکس اور صدر کیونکہ بینگ ہیڈ آف دا سٹیٹ ان کی کہی ہوئی باتیں پارلیمنٹ کے لیے ایز بیکن آف لائٹ سیف کرتی ہیں اور اس سے لوگ اگے انسپیریشن ڈرو کرتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے چلنا ہے اگر تو یہ آخری پریزیڈنچل ایڈریس ہوتا پانچوے سال میں ہوتا تو شاید کچھ باتیں جو رہ گئی ہیں ہم اس طرح سے ہائی لائٹ بھی نہ کرتے اور ہم اس کو اسی طرح سے چلنے دیتے مگر میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ادھر رہ گئیں جنہیں انہیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے تھا اور میری ریکویسٹ ہوگی کہ میں جو چیزیں ہائی لائٹ کروں کو انڈر رول سکسی فور ایز امینڈمنٹ ٹیک اپ کی جائیں ٹو دی موشن آف تھانکس اور ان کو اگر ہاؤس کنسیڈر کرے گا تو میرے خیال سے ہم مصبت طریقے سے آگے چل سکتے ہیں اب تھوڑا سا میں ذرا پیچھے آتا ہوں جناب میرا سفر شروع ہے این اے نائنٹی سے اور یہ بڑا ایک سرپرائزنگ سا سفر ہے کیونکہ میں نے الیکشن لڑنا تھا این اے ایٹی نائن سے میرے ساتھ جمال خان صاحب بیٹھیں انہوں نے صوبائی الیکشن لڑنا تھا مگر لاس مومنٹ میں مجھے این اے نائنٹی سے کیوں الیکشن لڑنا پڑا وہ لڑنا پڑا اس وجہ سے کہ دو ٹائم کا پارلیمنٹیرین امجد نیازی نائنٹھ میں جس نے خود سرنڈر کیا اپنے آپ کو ایٹی سی کوٹ میں جا کے اسے الیکشن لڑنے نہیں دیا گیا اس کی وہ کیفیت کر دی گئی کہ وکیل نومینیشن پیپرز لے کے جیل گیا تو اس نے سائن کرنے سے انکار کر دیا اس پہ اس طرح کے پریشر ڈالے گئے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ ہاؤسپٹلائز ہوا اور آج بھی امجد نیازی کی بیل نہیں ہو رہی امجد نیازی ڈاکٹر شرفکن نیازی کا بیٹا ہے جن کی سرویسز اس پارلیمنٹ کے لیے ہیں یہ تو ایک قصہ ہو گیا اس کے علاوہ جو میاں والی کے ورکرز نے پلائٹ فیس کی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے ایک سو ستر سے زائد ورکر الیکشن کیمپین کے دوران بھی نو میہ کے چکر میں اریسٹڈ رہے خوف کا ایک محول تاری رہا زلہ میاں والی پہ پھر بھی ہم پیچھے نہیں ہٹے اور اللہ کا شکر ہوا کہ انے ایٹی نائن اور نائنٹی نے ریکارڈ لیڈ دیں اگر پاکستان کی سب سے بڑی لیڈ ہے تو انے ایٹی نائن کی اگر دوسری بڑی لیڈ ہے تو انے نائنٹی نے دی یہ ہمارے ورکرز کا ریزولف تھا جو انہوں نے ثابت قدمی سے کیا مشکلات میرے لیے بھی آئیں الیکشن کیمپین کے دوران میرے پہ بھی تین پرچے ہوئے مگر کوئی نہیں عمران خان صاحب کا مشن تھا ہم نے وہ لے کے آگے چلنا تھا ہم اس طرح سے آگے چل پڑے جناب سپیکر یہاں جب بات شروع ہوئی دیکھیں پریزیڈنٹ صاحب نے سب سے جو سب سے ضروری پوائنٹ تھا وہ دیکھنا جو چاہیے تھا وہ تھی امریکی مداخلت دیکھیں وہ ہیڈ آف سٹیٹ تھے پارلیمنٹ ایوان شروع ہوا تو اس ایوان میں سب سے پہلے شور کیا مچا کہ ہمارے ہاں فیصلے ہم خود نہیں کرتے ہمارے ہاں مداخلت ہے تو اس چیز کو اسرٹن کرنا چاہیے تھا جناب سپیکر سائفر جس کے تحت عمران خان کی ایک حکومت چلتی کر دی گئی اس کے بارے میں کوئی بات نہ کی گئی اس کے بارے میں کوئی انکوائیڈی نہ کی گئی حالانکہ ڈاکومنٹڈ چیزیں موجود ہیں عمران خان صاحب کی شاہ محمود قریشی صاحب کی کنوکشن تو سیٹ سائیڈ ہو گئی مگر انٹرسیپٹ نے جو لیکس کی ان کی میں دو تین لائنیں آپ کے لئے پڑھوں گا جناب جناب انٹرسیپٹ نے جو اس میں لکھا ڈانلڈ لوگ کی اور اسد مجید کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ why پاکستان is taking such an aggressive neutral position کس کے بارے میں یکرین کے بارے میں I think if no confidence vote against the PM succeed all will be forgiven in Washington because the Russia visit is being looked at as a decision by the prime minister otherwise I think it will be tough going ahead اس دھمکی کے نجیجے میں جناب سکیپٹر vote of low confidence stable ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ 9 اپریل کو خان صاحب کی ایک چلتی ہوئی well performing government کو چلتا کر دیا گیا as a head of state صدر صاحب کا بنتا تھا کہ کم از کم اس چیز کو انکوائر ضرور کراتے اگر ہمارا ایک موقف ہے وہ صحیح ہے غلط ہے اس کو determine ہونا چاہیئے تھا اس کے بارے میں انہیں اس house کو address کرنا چاہیئے تھا مگر اس میں نہیں کی چلے خیر انہوں نے نہیں کیا مگر مرد مومن اپنی جگہ پہ کھڑا ہے اور میں عمران خان کے لیے ایک شیر کہوں گا وہ کیوں کہوں گا کہ دیکھیں عمران خان نے سازش کو بے نکاب کیا تھا سازش کو بے نکاب کرنا کوئی جرم نہیں ہے اصل جرم کیا تھا کہ اس سازش کے تحت ایک حکومت کو جو چلتا کیا گیا اس جرم کے بارے میں کسی نہیں بات کی عمران خان کے character پہ میں کہوں گا غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں پیناتی ہے درویش کو تاجے سرے دارا جنابِ صدر نے بات کی کہ ڈائیلوگ ہونا چاہیے دیکھیں ایک طرف آپ ڈائیلوگ کی بات کرتے ہیں دوسری طرف political victimization at peak ہے اگر political victimization کی بات کریں اس اہوان پہ بار بار عمر عیوب صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے highlight کیا دیکھیں عمر چیما کی آپ مثال لے لیں ہمارا سابقہ governor رہ چکا ہے ایک صوبے کا اس کو آج تک بند کیا ہوا ہے نو میں کے cases میں اس کی کوئی بیل نہیں ہو رہی حالانکہ اس کی medical condition دیکھیں میاں محمود رشید appendix پھڑ گیا جیل کی تحویل میں operation sensitive operation ہوا کسی نے اس کا نہیں پوچھا جاز چودری senior senator ہے اس کا کسی نے نہیں پوچھا اگر عورتوں کی طرف آئیں تو ڈاکٹر یاسمین راشد کی پلائیڈ آلیا حمزہ کا دیکھیں سنم جاوید خالی اس لیے انہیں ہم کہا رہے ہیں کہ وہ کسی اور عورت کو پسند نہیں ہیں تو ہم انہیں در بدر گھمارے ہیں کیا ہمارا معاشرہ ایسی چیز کی اجازت دیتا ہے اور اس کے علاوہ اگر دیکھیں وکلا کی طرف دیکھیں تو دو وکلا حسان نیازی اور حیدر مجید دیکھیں آج تک military court میں trial face کر رہے ہیں اور کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ trial ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ان کا جرم کیا ہے کسی کو access نہیں دی جاری اس طرح کے معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس گھٹن کے محول میں جب تک اس victimization کو خان صاحب نے highlight بھی کیا کسی نے probe نہیں کیا جو election آیا دیکھیں آپ election کا اتنا بڑا ڈراما ہوا ہم نے election commissioner chief election commissioner پہ پوری پٹن کی report اٹھا لیں فیفن کی اٹھا لیں انہوں نے اترازات اٹھائے وہ ایسی چیزیں تھی جو صدر صاحب کو چاہیے تھا کہ کم از کم ایک transparency maintain کرنے کے لیے اس پہ inquiry ہونی چاہیے تھی مگر کوئی inquiry کا order نہیں ہوا نہ ہی اس بارے میں بات کی گئی اور بالکل خاموشی اختیار کی گئی حالانکہ as a whistleblower آپ دیکھیں کمیشنر راولپنڈی نے جو اقدام اٹھایا آج تک اس پہ بھی کسی نے بات نہیں کی آج تک کمیشنر راولپنڈی لا پتہ ہے کوئی اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا اتنا serious allegation ہے جس کو probe ہونا چاہیے تھا جناب سپیکر اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھیں یہ 9 اپریل کی تاریخ جب عمران خان کی حکومت چلتی گئی کی گئی 9 میے جب تحریک انصاف پہ ظلم برپا کیا گیا اس کے ذریعے تحریک انصاف کی حکومت چینی گئی یہ تمام 9 تاریخیں ایک ہی طرف ان کا تانہ بانا جاتا ہے اگر آپ انکوائر کرا لیں گے ان کے پرپیٹریٹرز ایک ہی نکلیں گے مگر اس بارے میں کسی نے کوئی بات نہیں کی جناب سپیکر آپ پریزیڈنچل ایڈریس میں سٹارٹ میں پریزیڈنٹ صاحب نے کمپلیمنٹ کیا ٹو دی پرائیم منیسٹر میں سمجھتا ہوں یہ کمپلیمنٹ انہوں نے ان کے پرائیم منیسٹر بننے پہ نہیں کیا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ تو آئے فارم سنتالیس کے ذریعے ان کی تو سترہ سے بائیس سیٹیں تھی انہوں نے کمپلیمنٹ کس چیز پہ کیا انہوں نے کمپلیمنٹ انہیں ٹانٹ کیا تھا انہیں اور وہ ٹانٹ کیا تھی وہ ان کے سلوٹ مارنے پہ کیا تھا اور ان کے سلوٹ جس طرح سے انہوں نے مارا اس کے دیکھ کے مجھے بھی سمجھ آ گیا کہ یہ کتنے بڑے جمہوری ہیں کم از کم وہ اپنے بڑے بھائی سے تو یہ سیکھ لیتے میرا سو اختلاف ہوگا ان کے بڑے بھائی کی سیاست سے مگر میں سمجھتا ہوں کہ سلوٹ والی انہوں نے بہت اوور ڈوئنگ کی اسی طرح اگر ان کی بھتیجی کی اگزامپل اٹھا لیں دیکھیں بردیاں پہننا چینج کرنا دیکھیں ہمارے اتنے بڑے عودوں پہ رہنے والے اگر ان عودوں کا احترام نہیں کریں گے تو اس ایوان کا کیا احترام رہے گا یہ ہمارے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے اور میں یہ کہوں گا کہ جس طرح سے وہ کہا تھا مگر یہ راز آخر کھل گیا زمانے پہ ہمیت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے آخر میں آخر میں میں کچھ ایکنومک فگرز کی طرف ہائلائٹ کروں گا کیونکہ بجٹ سیشن آگے آئے گا تو ان پہ ڈیٹیل بات ہوگی دیکھیں ہماری ایکنومی ڈپریشن کا شکار ہو گئی ہے آپ کا ایک سو ستائیس بلین ڈالر کا ڈیٹ ہے آپ ڈیلی جو ڈیٹ اکیومیلیٹ کر رہے ہیں وہ چودہ بلین روپے کا ڈیلی ڈیٹ اکیومیلیٹ کر رہے ہیں آپ کا سرکلر ڈیٹ آپ کے جی ڈی پی کے برابر ہے آپ کا جو جی ڈی پی ہے اس سے انڈیا کی ایک کمپنی ٹاٹا اٹھا لیں اس کا آپ سے جی ڈی پی زیادہ ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں آئی پی پیز کے جو چنگل میں ہم فسے ہوئے ہیں آئی پی پیز کا اس وقت پیمنٹ آپ کی فوج کے بجٹ سے بڑھ گئی ہے یہ اتنی بڑی خطرے کی گھنٹی ہے تو اگر ہم اتنے بلڈ ویجن کے ساتھ اس ملک میں آگے جا رہے ہیں تم آخر میں ایک ہی شیر کہوں گا اس شب میں شب دیجور کی سوجی اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی شکریہ